اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیکٹو اونیس تو ریکشنز گائز آج جس ویڈیو پر ریکشن دینے والا ہوں اس کا ٹائٹل ہے گفٹ سیٹی نائٹ ویڈیو یہ سمارٹ سیٹی ہے جیسے کہ نویڈا سیٹی تھی تو گائز آپ لوگوں کی ریکویسٹ آتی ہے اس طرح کی سیٹیز پر تو میں ضرور اس پر ریکشن دوں گا میرا سب سے پہلے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو آپ لوگ سجیسٹ کریں گے میں ان پر ریکشن دوں گا میرا چینل نیو ہے مجھے زیادہ کچھ چیزوں کے بارے میں ابھی نہیں پتا کہ کن چیزوں پر ریکشن دیں اور کن چیزوں پر ریکشن ملتب کیونکہ زیادہ زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہوں انڈیا کو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ انڈیا میں ڈیفرنٹ کیا ہے جو ہمیں میڈیا دکھاتا ہے یا ڈیفرنٹ اینگل سے ہمیں خود پتا لگ جاتا ہے وہ ایک الگ چیزیں ہیں لیکن یہ وہ طریقے ہیں جو کہ آپ لوگ سجسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ لوگ لازمی دیکھیں کہ انڈیا کتنا ایک ڈیولپنٹ کتنی ایک ڈیولپنٹ ہو چکی ہے انڈیا میں اور کتنے اس طرح کے سمارٹ سیٹیز بن چکے ہیں نویٹا دیکھ کے بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی ابھی دیکھتے ہیں گفٹ سیٹی یہ کس طرح کی سیٹی ہے سمارٹ سیٹی تو چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر ریویو دیتے ہیں اور گائز اگر اب یہ تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بیٹن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکا کریں تو بغیر کسی دیر کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کو اس کے ساتھ لیٹس ٹارٹ لائٹنگ بھڑی خوبصورت کی ہوئی ہے یہ آن اسی طرح ہے یا پھر فیسٹیوال ہونا تھا پلیس کمنٹ کر کے بتائیے گا پلیس کمنٹ کریں ووہو نائٹ میں تو میرے خواہ سے پور ٹائمز اس چیز کو زیادہ خوبصورت بنا رہا جو کہ اس سیٹی کو موسیقی 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 صحیح رینبو لوگ دے رہی ہے سکول بڑی دیفنٹی سنکی بیلدن ہے سکول کی ملتک بڑی دیفنٹی سنکی بیلدن ہے موسیقی 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 اس بیلڈنگ کے اوپر تو کوئی نائٹ کلاب ہونہا ہے موسیقی سیٹی تو نو ڈاؤٹ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جس طرح کی بیلڈنگز اور یہ جو ہر بیلڈنگ کو ایک ڈیفرنٹ کلر دیا ہے کسی کو تو پوری رینبو کر کے دیا ہوا ہر ٹری کو سجایا ہوا پوری جو سٹی ہے اس کو دلہن کی طرح سجایا ہوا ہے خوبصورت تو نو ڈاؤٹ بہت زیادہ لگ رہی لیکن اس میں کچھ انفرمیشن مجھے نہیں ملی کہ کونسی مطلب ایک ورلڈ ٹریس سینٹر کے بارے میں تھوڑا سا میں نے پڑھا باقی نئی آئیڈیا ہوا اس کی ضرور میں کوئی ایسی ویڈیو ضرور دیکھوں گا اب سے مطلب یہ ویڈیو کٹ کرنے کے بعد کہ مجھے تھوڑا سا پاتھا لگے کہ یہ ایک تو ہے کونسی سٹیٹ میں اور ڈیفرنٹ قسم کی اس کی جو انفرمیشن ہے وہ بھی میں اکھٹی کروں گا باقی گائز مجھے یہ جان کر خوشی ہوتی ہے کہ انڈیا میں اتنی زیادہ ڈیولیپمنٹ ہو رہی ہے اتنی زبردست قسم کی سمارٹ سٹیز بن رہی ہیں وہاں پہ کمرشل ہب بن رہے ہیں جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے کیونکہ جتنی بڑی سٹیز ہوتی ہیں ان پر برڈن بہت زیادہ ہو چکا ہے ہمارے ادھر بھی یہ سیم پروپلم ہے کہ کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے بھی کئی کام کے لیے باہر جانا ہوتا ہے مطلب سٹی کی درف جانا ہوتا ہے تو جب برڈن اتنا زیادہ ایک سٹی پر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر بہت زیادہ پولوشن کا آ جاتا ہے کہ پولوشن ہوتی ہے باقی چیزوں میں مسائل آ جاتے ہیں تو اس طریقے سے جب ڈیفرنٹ سٹیز بنیں گی سمارٹ سٹیز بنیں گی تو ادھر ایک تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو پریشر ہے بڑے سٹیز پر وہ کم ہوگا لوگ اس طرف موف کریں گے ان کے بعد اب جیسے چائنہ ہے چائنہ میں ایک پورا ایریا بڑا ایریا جو ہے وہ بلکل ایمٹی ہے خالی پڑا ہوا ہے وہاں پہ لوگ ہیں ہی نہیں تو وہ اس چیز کو بڑا زور دیتے ہیں کہ لوگ اس طرف کو جائیں زیادہ تر کچھ شہر کچھ جگہ ایسی ہیں جو بلکل فل ہوئی ہیں تو میرے خیال سے کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی عبادی والا ملک ہے تو انہوں نے بڑے ٹائم سے اور بڑا اچھا سٹیپ یہ لیا ہے کہ اس طریقے سے سمارٹ سٹیز بنا رہے ہیں اور وہ بھی اتنے خوبصورت اور اتنے کیونکہ ایک پلانٹ سٹیز بن رہے ہیں تو اس میں ہر چیز کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں پبلک ٹرانسپورٹ یا اس میں کلین اور ایک سٹی میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کلین اور گرین ہو انوائرمنٹ اچھا ہوگا سکولنگ اچھی ہو ہسپیٹلز اچھے ہو اور ٹرانسپورٹیشن اچھی ہو اور بزنس کے مواقع ہوں تو وہ سارا کچھ اگر آپ کو سٹی میں مل رہے ہیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تو گائز بہت زیادہ اچھی تھی یہ ویڈیو اگر اس طرح کی اور کوئی ویڈیوز ہوں تو پلیز سیجسٹ کریں میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کی فرمائش آپ لوگوں کی ریکوست کو پورا کرنے کے لیے تو دھیر سا ریکومنٹ کیجئے آپ ویڈیو کے نیچے تھانکیو سو مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے پلیز اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پرائس کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھانکیو سو مچ